موسیقی ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کسی کو زمین تو کسی کو آسمان نہیں ملتا یوں تو بسر کر لیتا ہے ہر کوئی زندگی ہر ایک کو کامیاب سفر کا کاروان نہیں ملتا ہلو فرنس نمستے سچریہ کال آداب تو فرنس میں پھر سے حاضر ہوں ایک بار اپنی ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ریسپی کے ساتھ میں سردیاں جانے والی ہیں تو میں نے سوچا جاتے جاتے مطر کو ایک اپنی سلامی دے دی جائے میں نے آج شاہی مطر پلاو بنانے جا رہی ہوں تو چلیے پھر ٹائم بیس نہ کرتے ہوئے میں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو چلیے فرنس پھر میں اپنے شاہی مطر پلاو میں پڑھنے والے انگریڈینٹس آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میری 400 گرام کے قریب مطر ہے آدھا کلو سے تھوڑی سی کم ہے یہ میرے دو کپ چاوال ہیں انہیں میں نے آدھے گھنٹے سے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اور یہ میرے دو لارڈ سائز ٹومیٹوز تھے ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ میری دو لارڈ سائز کی پیاز تھی اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے یہ میری دس سے بارہ لیسن کی کلیاں ڈیڑھ انچ ٹکڑا ادھرک کا تھا اور یہ میری چھے سے ساتھ ہری مرچ تھوڑا میرا پلاو کا کوانٹیٹی زیادہ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا آج میں نے زیادہ انگریڈینٹس لیے ہیں بارہ سے پندرہ میرے کاجو بارہ سے پندرہ میرے بادام اور یہ ایک چوتھائی چمچ یا ایک تہائی چمچ مان لیجیے پوستہ دانہ ہے رام دانہ بھی بولتے ہیں اور یہ میرا ڈیڑھ سے دو چمچ کے قریب نمک ہے اور یہاں میں اپنے کھڑے سپائسز دکھا دیتی ہوں چار سے پانچ میری لانگ ہے چار چھوٹی لائچیاں ہیں دو تین چھوٹی جاویتری کی ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا یہ سٹار فول ایک تھا اس کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں یہ دو بڑی لائچیاں ہیں یہ دس سے بارہ میری کالی مرچ ہیں ایک چٹکی ہینگ ہے یہ ایک بڑا چمچ میرا جیڑا ہے یہ میرے پانچ سے چھے لال مرچ توڑ کے رکھ دیا میں نے کیونکہ میں اور کوئی بھی ڈرائی سپائسز اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں جو ہلدی پاوڈر وغیرہ ہوتا ہے لال مرچ یہ سب نہیں ڈال رہی ہوں اس لئے مجھے ٹیسٹ انہی سب سے لانا ہے اور میرا پلاو میں کوشش کروں گا کھلا کھلا بنے شاہی ٹچ میں نے دیا ہے اس میں چلیے پھر بنانے کی پروسس میں چلتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا کوکر رکھ دیا ہے چولہ بھی آن ہے میرا بینڈیا فلیپ پہ ہے میرا کوکر اچھے سے ہیٹ ہو چکا ہے آدھا میں اس میں گھی یوز کروں گی اور آدھا میں ریفائنڈ یوز کروں گی آپ پورے طرح سے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا پوری طرح سے ریفائنڈ میں بنا سکتے ہیں مسترڈ آئل میں بنا سکتے ہیں بٹ میں شاہی ٹچ دے رہی ہوں اس لئے مسترڈ آئل میں یوز نہیں کروں گی میں آلماسٹ 3 ٹی سپون میں اپنا گھی ڈالوں گی اور 2-3 ٹی سپون میں اپنا ریفائنڈ آئل ڈالوں گی تو چلیے تھوڑا سا کوکر ہیٹ ہو جائے پھر میں اپنے آئل ایٹ کرتی ہوں تو یہ لیجئے فرینڈز میں نے اپنا 3 ٹی سپون گھی ڈال دیا ہے اور 3 ٹی سپون ہی میرا اس میں ریفائنڈ آئل چلا جو گیا ہے تو اس میں ٹوٹل 6 ٹی سپون آئل جا چکا ہے آپ اپنے حساب سے گھٹا بڑھا لیجئے گا میرا جتنا پلاوس کے لیے اتنا آئل کافی ہے تو میرا آئل بہت اچھے سے ہیٹ بھی ہو چکا ہے ابھی میں اپنے اس میں تڑکہ اٹ کرنی جا رہی ہوں جو میرے تڑکے کی سارے سپائسز میں نے آپ کو دکھائے تھے سارے چلے جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے کریکل بھی ہونے لگا ہے ہلکا سا ہلا دیتی ہوں میں فلیم ابھی میری لو ہے ابھی میں اپنا فلیم کو ہلکا سا بڑھا رہی ہوں ایزی اینڈ فاسٹ اینڈ ٹیسٹی کوکنگ کرنی ہے ہلکا سا میں نے لوٹو میٹیم کر دیا ہے اپنی فلیم کو میرے سارے جو کھڑے گرم مسالے ہیں وہ اچھے سے آئل میں اپنا فلیور چھوڑ چکے ہیں اب میں فرینس اپنا جنجر گالک اینڈ گرین چلی ایڈ کر رہی ہوں یہ کھلا گیا بہت ہی خوشبو آتی ہے جب گھی میں کوئی بھی چیز جاتی ہے اور جب بھی شاہی چیز کسی بھی شاہی ڈش کی بات اس میں گھی نہ جاتی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ کے یہاں اویلیبل نہیں ہے تو آپ بٹر ریپائن پھر مسٹرڈ ڈوائل میں بھی کام چلا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بس گھی کا فلیور تھوڑا الگ ہوتا ہے تو چلیے ایک ڈیڑھ منٹ تک میں اس کو ہلکا براؤن ہونے تک فرائی کر لیتی ہوں ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے میرے لسن ادرک اور ہری مرچ کو بھونتے ہوئے ہلکا براؤن کلر پکڑنا شروع کر دیا ہے بس اس سٹیج پہ اب میں اپنا ایڈ کر دیتی ہوں یہ گیا میرا ایڈ اس کو بھی اچھے سے چلا لیں گے کھانی کی جتنی کونٹیٹی ہوتے اگر آپ اس میں سارے مٹیریل ایڈ کریں گے تب ہی وہ تیز دے پائے گا جو آپ چاہتے ہیں اگر کم کھانا ہے تو کم مٹیریل اگر کھانا زیادہ ہے تو اچھا مٹیریل اس میں نہیں جائے گا تو ٹیسٹ نہیں آئے گا اور اپکورس کوکنگ میں ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا ہوتا اٹائنشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بس دو منٹ تک میڈیم فلیم پہ میں اپنے پیازوں کو ہلکا براؤن کرنے تک بھون لیتی ہوں دیر سے دو منٹ ہو چکے ہیں ہماری پیازوں کو میڈیم فلیم پہ بھونتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلوشن کلر پکڑ لیا ہے اور اب براؤن کلر پہ ٹرانسپر ہونے لگا ہے اس کا کلر تو بس اس سٹیج پہ اب میں اپنے ڈرائے پھوٹس اور سب سے پہلے میں اپنا رامدانہ ایڈ کر دوں گی یہ گیا میرا رامدانہ اور یہ میرے بادام کاجو ویسے فرینز کاجو بادام کو ہلکا سا پہلے روست کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے بٹ میں ابھی اسی سٹیج پین کو روست کر لیوں گی اس لئے میں نے ابھی ڈال دیا یہ اچھے سے گھی میں بھون جائیں گے 30-40 سیکنڈ ابھی میں ٹھوڑا لو کرنے جا رہی ہوں اور 30-40 سیکنڈ تک میں ہلکا سا ان کو فرائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں میں اپنا تماتر اور مطر بھی ایڈ کروں گی بس جھٹ پٹ بنا لیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمارے شاہی فلاو میں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اس طرح سے ایک بار آپ لوگ بھی بنا کے دیکھئے گا تو چلی فرینڈ 30-40 سیکنڈ ہو چکے ہیں ابھی میں میں اپنا نمک ایڈ کر دے رہی ہوں اور ابھی یہ گئے میری ٹماٹر ہلکا سا سٹر کر لیتے ہیں فلیم ابھی بھی میری لو ہی ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی لو ٹو میڈیم کروں گی بہت زیادہ نہیں بڑھانا ہے ہلکا سا اس کو پہلے اچھے سے میں مکس کر دوں سوڑا سا بڑھا لیتی ہوں میں اپنی فلیم کو اور اب فرینڈ میں اپنا مطر بھی ایڈ کر دیتی ہوں یہ گیا میرا مطر اچھا سا سٹر دے دیں گے اور کوئی بھی سپائسز مجھے ایڈ نہیں کرنے ہیں ایک دو منٹ تک اچھے سے بھون لیتی ہوں مطروں کو اپنے مسالے کے ساتھ میں مطروں کو اپنے مسالے کے ساتھ میں اچھے سے ایک دو منٹ تک میڈیم فلیم پہ میں پکا لیتی ہوں مطروں کو اس کے بعد میں اپنا چاول بھی ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں درائے سپائسز ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو بٹ مجھے تھوڑا سا لائٹ کلر کا پلاو پسند ہے کریمش کلر کا تو چلیے ایک دو منٹ تک اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو فرینڈس ایک سو دو منٹ ہو چکا ہے مطروں کو پیاز اور میرے ڈرائے فروٹس وغیرہ کے ساتھ میں بھونتے ہوئے تو ابھی میں نے اس کی اگین فلیم لہ کر دی ہے اور میں نے اپنے چاولوں کا پانی سٹرین کر لیا ہے اب میں اپنی چاولوں کو ککر میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو چلیے پھر آرام آرام سے میں اپنی چاول ایڈ کرتی ہوں اس میں تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی چاول اس میں ڈال دیئے ہیں اب چاولوں کو بھی اس کے اچھے ساتھ مکس کر دیتی ہوں میں چاولوں کو اچھا سٹر دینے کے بعد میں ہلکا سا آئل کی کوٹنگ آجائے ایک آدھ منٹ تک میں بھون لیتی ہوں میڈیم فلیم پہ اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈس میں نے اپنے چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک منٹ تک بھون بھی لیا ہے میڈیم فلیم پہ اب میں اپنا پانی اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میرے چاول آدھے گھنٹے سے بھیگے ہوئے تھے اس لئے پانی میں تھوڑا سا کم کر دوں گی جتنا نورمل ہم ڈالتے ہیں پانی جیسے کی میرے دو کپ چاول تھے تو کم سے کم ساڑھے تین کپ پانی تو چلا ہی جائے گا کیونکہ بھیگے ہوئے تھے بھرنا تھوڑا سا زیادہ جاتا تھوڑا سا مکس کر کے میں دیکھ لیتی ہوں ہلکا سا پانی اور میں ڈال دیتی ہوں اس میں that's enough تین سے سارے تین کپ پانی کافی ہے فرنس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اتنے چابلوں میں اور اگر آپ کے بھیگے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا کم ہی ڈالیے گا تو چلیے پھر فرنس میرا جو پلاو ہے وہ پریشر ہونے کے لئے ایک دم ریڈی ہے میرا تین سے چار سیٹیوں میں پک جائے گا آپ کے ککر پر ڈپینٹ کرتا ہے تو چلیے پھر میں اپنا ڈھکن بند کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس تین سے چار سیٹیوں کے بعد میرا پریشر ایک دم ڈاؤن ہو چکا تھا میں نے ابھی اپنا کور ہٹایا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی میں نے ہلایا بھی نہیں ہے میں اس کو ہلا کے دیکھتی ہوں تھوڑا سا چلا کے دیکھتی ہوں فیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہمارا پلاو بنا ہے بلکل بھی لگا بھی نہیں ہے بہت ہی اچھے سے جو ہے جس طرح سے مجھے چاہیے تھا ایک ایک دانا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا کھلا بنا ہے چلیے پھر میں اس کو پہلے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس میں نے اپنے شاہی مٹر پلاو کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک دم کھلا 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 ایک ایک دانا تو چلیے پھر اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہوں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اینڈ شیئر کیجئے اور ریویوز میں بتائیے کہ کیسے لگ رہے ہیں میرے ویڈیوز آپ کو اور جو بھی مجھ سے کمیاں ہو رہی ہوں انہیں بھی بتائیے جس سے میں صدھار کر سکوں چلیے پھر فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر با بائی